دعائیں تو ایسی بھی قبول ہوتی ہیں لیکن زیادہ جلدی کیوں قبول ہوتی ہے سائنٹیفکلی سپیکنگ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا زیادہ تر خون ہمارے سر کی طرف رش کرتا ہے اور سر کی طرف خون جتنا زیادہ جائے گا ہمارا دماغ اتنا ہی تیری سے کام کرے گا یا یوں کہ یہ اس کی قوت اتنی ہی بڑھے گی دماغ جتنا زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہوگا وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ کانسنٹریٹ کر پائے گا تو رب تعالیٰ کے حضور جب ہم دعا مانگتے ہیں جتنی اپنی توجہ رب کی طرف ہم مرکوز کر کے وہ اتنی جلدی قبول ہوتی ہے ہم مسجد میں صبح شام پہر پانچ وقت نماز کے بعد دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ انڈیا کا بیڑا گرک یا اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کا ستیاناس یا اللہ کشمیر ہمارا بجائے یہ دعائیں ہم مانگ رہے ہیں با سر سال سے لیکن صورت احوال کوئی زیادہ قابل استائش نہیں وہی نمازی وہی امام صاحب خوشت سالی سے تنگ آکے نمازی استسکاہ ادا کی جائے گی کھلے میدان میں اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے بارش کی دعا کرتے ہیں تو پانچ دیس منٹ کے بعد بارش ہونا شروع گئے اس کے پیچھے وجہ صرف تو جو کی ہے دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا وہ پڑھ پڑھ کے دعا مانگ مانگ کے وہ رٹی گئی ہے کہ ہمارا دل اور ہمارا دماغ اس زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا وہ ایک مکینیکل عمل ہو جاتا ہے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے لیکن نمازی استسکاہ کے لیے اس کی تمام تر توجہ مرکوز ہے اس بات پر کہیابا جیساہ بارش پر ساتھ تو پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہے اور اس دعا کے پیچھے اس کا دل اور دماغ زبان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دعا قبول ہوتی جلدی قبول ہوتی